گفتگو کو وقت پورا ختم ہو چکا ہے آج گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ایک جملہ اور آگے بڑھا دیں تاکہ کم سے کم جو علمی دمہین ہے وہ پوری ہو جائے کل سے گفتگو کی قسطیں جو ہیں وہ ایک ایک قسط میں ایک ایک مرحلہ تیہ ہوتا چلا جائے یہ جو میں نے عرض کیا کہ اسلام کی بنیاد توجہ رکھئے گا خاص طور سے جو سٹوڈنٹس ہیں جو طلبہ ہیں جو اہل فکر ہیں اہل دانش ہیں ریالیٹی کی ڈیفنیشن کیا ہے کس چیز کو کہتے ہیں ریالیٹی کس چیز کو میں کہہ رہا ہوں حقیقت اسلام کی بنیاد عقیدے پر نہیں حقیقت پر ہے بس دو جملے تیزی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا وقت پورا ختم چکا ہے اور ان جملوں کی وضاحت کل اور بعد کی تقدیروں نہ کرنا میں نے عرض کیا کہ عقیدہ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ بہت سے عقیدے محض تباہمات پر مبنی مل جائیں گے سارے عقیدوں کو نہیں کہہ رہا ہوں بہت سے عقیدے تباہمات پر مبنی ملیں گے بہت سے عقیدے مغالطوں پر مبنی ملیں گے اشتباہات اور غلطیوں پر کھلی ہوئی غلطیوں پر مبنی ملیں گے بہت سے عقیدے تعصبات پر مبنی ملیں گے بہت سے عقیدے جہالت پر مبنی ملیں گے عقیدوں کے قسمیں ہیں لیکن ہر شخص اپنے عقیدے پر خوش ہے اور عقیدہ محتاج ہے کہ اسے ثابت کیا جائے حقیقت اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ اسے ثابت کیا جائے بس اب دو چھوٹے چھوٹے جملے محفوظ کر لیجئے حقیقت کی جو فیزکس میں اور فلسفی میں ٹیکنیکل ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں اب اسے چھیڑنے اور بیان کرنے کا موقع نہیں میں دو چھوٹے چھوٹے جملے اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں عرض کر رہا ہوں حقیقت کی دو تعریفیں عرض کر رہا ہوں ایک ایجابی ایک سلبی ایک پازیٹیو نقطہ نظر سے ایک نیگیٹیو نقطہ نظر سے حقیقت وہ شائع ہوتی ہے اس عمر کو میں حقیقت کہتا ہوں جس کا علمی طور پر انکار ممکن نہ ہو علمی طور پر انکار ممکن نہ ہو وہ حقیقت ہے دو دو چار ہوتے ہیں معاملے میں بد معاملگی کرنے والے بہت مل جائیں گے جو دو دو چار تصریم نہیں کریں گے بہت مل جائیں گے بہت مل جائیں گے مجھے ملے ہیں آپ کو ملے ہوں یا نہ ملے ہوں تجربہ آپ کہیے دو دو چار کہیں گے نہیں جناب ایسا نہیں ہوتا آپ نے آئین سٹائن کی ریلیٹیویٹی تھیوری نہیں پڑی ہے کبھی کبھی دو دو چار نہیں بلکہ سوا چار اور پونے چار بھی ہو جاتا ہے ریالیٹی وہ ہے جس کا علمی طور پر انکار ممکن نہ ہو یہ ہے سلبی تعریف ممکن نہ ہو انکار ممکن نہ ہو علمی طور پر مغالطے کی بات نہیں ہے صحیح منطقی استدلال صحیح برحان صحیح آرگومنٹ اس کا انکار نہیں کر سکتا وہ ہے حقیقت دوسری تعریف کیا ہے حقیقت اپنے ثبوت کے لیے کسی غیر کی محتاج نہیں ہوتی حقیقت آپ اپنا ثبوت ہوتی ہے حقیقت کے قدم حقیقت اپنے قدموں پر استوار ہوتی ہے اسی لیے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب وہ الگ بحث ہے کہ حقیقت کو علمی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن وہ محتاج ثبوت نہیں ہوتی دو باتیں الگ ہوتی ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ثابت کیا نہیں جا سکتا لیکن وہ محتاج ثبوت نہیں ہے یہ بالکل ٹیکنیکل بحثیں چھڑ گئیں لیکن میں سمیٹ رہا ہوں اسے اسی لیے جب دینی مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم تو امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد رہنمائی کے لیے پھر سامنے آتا ہے عجیب غریب ارشاد ہے آپ توحید شناسی اور خدا شناسی کے لیے نجانے کتنی بحثیں کرتے ہیں مولا الموحدین مولا الموحدین دنیا کے تمام موحدین کے مولا اور آقا جو جس معنی میں مولا سمجھتا ہوں مجھے اس سے بحث نہیں ابھی میں لفظ مولا کے معنی میں بحث نہیں کر رہا ہوں آپ دوست مانیں آقا مانیں حاکم مانیں سرپرست مانیں یہ تو آپ کے معیار اور ذوق کی بات ہے میں ابھی اس پر بحث نہیں کر رہا معرفت کی بات ہے معیار کی بات ہے ذوق کی بات ہے کس کو کیا سمجھیں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی حقیقت میں آقا ہے اور اسے محض دوست سمجھ لیا تو توحید کا کیا ہوگا جب گھٹلی کو کنکری نہیں کہہ سکتے چھنم چھنم جب گھٹلی کا نار اے ہے ذریب جاری 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 خطہ ہے خسالیات جنجاوہ خسالیات جنجاوہ خریدیات مرزاوہ عزیدیات مرزاوہ نار اے آزری محمد آل محمد ظلوان اللہ کیا بات ہے کیا کیا اجہ بات آگئی ہے تو اب کہے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں اب یہ جو جملہ ہے جہاں سے میں نے لفظ مولا لیا ہے تو سب کو یاد ہے مسلمان یہ جملہ بھول نہیں سکتا مسلمان یہ جملہ بھول نہیں سکتا کوئی محدث اس جملے کا انکار کر نہیں سکتا اس طرح رسول نے حق تبلیغ ادا کیا ہے اس طرح حق تبلیغ ادا کیا ہے کہ خدا راضی ہو گیا ہے رسول نے کہا کیا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا یہ جملے کا کنسٹرکشن ایسا ہے یہ جملے کی ساخت ایسی ہے کہ لفظ مولا دو بار آیا ہے یہ ممکن نہیں کہ پہلی بار جو ترجمہ ہو دوسری بار بدل دیں پہلے مولا کا جو ترجمہ ہوگا وہی دوسرے مولا کا ترجمہ ہوگا اب یہ مسلمان بتائے وہ محمد کو آقا سمجھتا ہے یا دوست سلوات پہلے محمد و عالم پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں پیغمبر کو جو آپ سمجھیں اب آپ کی سمجھ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سمجھ میں آزاد نہیں ہیں عقیدہ سازی کی گنجائش نہیں ہے اسلام عقیدہ یا حقیقت اسی لئے بحث شروع ہوئی ہے دوسروں کو بھی ہم بتائیں مسیحیوں کو بتائیں کہہجیوں کو بتائیں مشرکوں کو بتائیں کافروں کو بتائیں جدید جاہلیت میں مختلفوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اسلام کسی عقیدہ پہ مبنی نہیں ہے صرف اور صرف حقیقت پہ مبنی ہے اسلام میں عقائد نہیں ہیں حقائق ہیں حقائق ہیں اصول عقائد نہیں اصول حقائق حقائق ہیں